ہم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرے ہم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرے ہم نے زہر کا پیالہ بھی دیا اور نہ مرے ہمیں سکرات کی آواز عیسیٰ کا لہو آج ہم پہ ہسے گا مر جائے گا مٹ جائے گا وادی عبر میں پانی کو ترس جائے گا ہم اور گریں بادے مخالف سے غلط ہے ہم تو کہیں بار گردش دوران سے گرے ہیں سٹیچ وی تشی فرما میرے پاکستان بھر سے آئے ہوئے قائدین میں اگر ایک ایک کر کے نام روں گا تو وقت بہت ہو چکا میں سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین و حضرات جو اس پینڈال میں تشیف فرما ہیں آپ کا اسلام آباد بار کونسل کی طرف سے اور اسلام آباد کی تینوں نمائندہ تنظیموں کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی اور کسیر تعداد میں یہاں تشیف فرما ہوئے آج ہم نے تین ہزار کے قریب یہاں چیس لگائی تھی اور آپ دیکھ لیجئے آپ اس کا ملائشہ کر لیجئے کہ ہمارا سارے کا سارا پینڈال بھرا ہوا ہے اور پچھلے تین گھنڈے سے آپ تحصل کے بغیر ہمارے قائدین کی تکریہ سن دیں میں پاکستان بھر سے آئے ہوئے ہمارے جو مہمان ہیں میں ان کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ دور زرازہ راتوں سے تشیف لائے برکستان سے کےپی سے ازاد کشمیر سے پنجاب سے حاضرین محفل آج کا یہ کنونشن تھا اس کو ملکت کرانے میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں ہر طرف سے تلواریں دکھائی گئیں آج اس پینڈال میں بھی آج ہمارے وہ دوست جو حامد خان صاحب کی چھتری کے تلے ہوتے ہیں جنہیں آج یہاں ہونا چاہیے تھا انہوں نے پوری کمپین کی کہ یہ کنونشن نہیں ہونا چاہیے اس نے کیا غلطی ہے ہم نے کیا اس کنونشن کو منقض کرانے میں ہم تو حامد خان صاحب اپنے دوستوں کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں اس کا یہ مطلب قتل نہیں ہے کہ ہم آپ کے گروپ میں شامل ہوئے اس کا ایک قتل مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑا ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ بارے آزاد ہوتی ہیں آزاد بارے آزاد جنہی سیزی کو جنم دیتی ہیں اگر بارے آزاد نہیں ہوں گی اگر جنہی سیزی آزاد نہیں ہوگی اگر پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگا تو یہ پاکستان ترکی نہیں کرے گا اور یہ ہر آئے سال ہر آئے دن یہ پیچھے کی طرف جائے گا جنابی حمد خان صاحب انیس سو ستر کا عراء آپ نے دیکھا ایٹیز میں دیکھا یہ پاکستان پراکستر پاکستان تھا یہ پاکستان پیچھے کی طرف دکیلا جا رہا ہے تو یہ ہم نے کیوں کنیشن مقرر کیا آج حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے دھرے کے لوگ ہیں میرے قائدین وہاں بیٹھے ہیں اس کا یہ قدل مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے نراز ہیں آج اسلام آباد جسٹرٹ وار میں اسلام آباد ہائی پوٹ وار میں اسلام آباد بار کونسل میں بارہ عرب کے قریب جو پروجیکشو ہم نے ان سے لیے لیکن اس کا یہ مطلب قدل نہیں ہے کہ ہم اپنی بارے فروز کر دیں ہم اپنے عوضے فروز کر دیں ہم اپنے زمین کو مار لیں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ وقلاء کا مسلمہ اصول رہا کہ جب جب اس ملک میں عمریت آئی جب جب اس ملک میں پارلیمنٹ کو تراج کیا گیا آئین کو تراج کیا گیا جو جیسی پہ جب بار کیا گیا تو یہ بار اسوسییشن یہ بار کونسل یہ ہرابل دستے کے طور پر سامنے آئی ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ ہم لوئیس مومنٹ کے پائنی اردنسان آباد والے اس کے بعد لاہور نکلا اس کے بعد باقی اضلاع کے لوگ نکلے تو ہمیں کیا اصلاف ہے ہمارا کوئی جاتی اصلاف نہیں ہے حکومت وقت سے ہمارا کوئی جاتی اصلاف نہیں ہے پاکستان بار کونسل سے ہمارا کوئی جاتی اصلاف نہیں ہے سپنی کورٹ بار سریعن سے ہمارا اصلاف جو آئینی پیکج دار ہیں ہمیں اس آئینی پیکج سے اصلاف ہے ہم یہ کیسے ماننے ہیں کہ ستر سال کی تاریخ ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں افتخار محمد چوندی کے بعد جو سپریم کورٹ بحال ہوئی ایک بات ہم سب نے دیکھی کہ وہ آزاز سپریم کورٹ سی وہ ٹلٹ کرتی رہی وہ چیف جسٹسز اپنے ذاتی انہا کی خاطر اپنے ذاتی مقاہ سا دکھاتا اور ٹلٹ کرتے رہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کبھی بھی ایکزیکٹیف کے کرچز میں رہی افتخار چوندی صاحب کا جو اپنے وزندہ عروج میں تھا وہ پارلیمنٹ کو بھی سرد کیا انہوں نے عدلیہ کو بھی سرد کیا اور بہت ساری انہوں نے تعم کی لیکن وہ ازاد تھی اس کے بعد بھی جو اراز آئے آپ نے دیکھا کہ عدلیہ ازاد رہی ہم ہمیں ہمیں کیا دکھ ہے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے میرا کوئی مقصد نہیں ہے میں اپنی ان دوستوں سے کی جن سے میری تیس سارا نفاقت ہے آج میں ان سے آنکھوں میں آنکھیں دال کے بات گٹتا ہوں اس لیے کہ میں نے کبھی ان سے جاتی مفاد نہیں دیا تو ہماری جنگ کیا ہے ان کے ساتھ ہماری رائی کیا ہے ان کے ساتھ ہم نے کچھ دن بھی کہا پریسٹان فرنس سے یہ جو آئیمی پیکٹ ہے یہ ان غیر جمہوری قبضو کے پر بردوہ ایجنڈا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اس پاکستان میں مارشلال نہیں لگا سکتے وہ تو انہوں نے یہ چور دروالہ ڈھونڈا کہ سپریم کورٹ کو ختم کر دو اور اپنی ہینڈ پیکٹ جو کانسٹویشن کوٹ ہے اس کا اجلا کر دو اور یہ بہت قدرناک ٹرینڈ ہے ہم آپ سے وان کرتے ہیں کوئی خدا کا واسطہ ایسا نہ کریں یہ آپ نصرے دوا کر رہے ہیں جو پہلا چیز کانسٹویشن کوٹ ہوگا وہ دو اشخاص کا تائین کریں گے ایک صدر پاکستان اور ایک وزری آدم پاکستان اور اس کے بعد جو پانچ اجیز ہوں گے یا چار اجیز ہوں گے اس کا تائین کون کرے گا وہ صدر پاکستان کریں گے آپ ویجولائز دکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ وہ ایلیویٹ کریں گے وہ ہینڈ پک لوگ ہوں گے حکومت کے ہمیں ضرور بھی لاتا سوپرین کورٹ سے ہمیں ضرور بھی لاتا جوڈیشن کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے وہ ٹلٹ کرتے ہیں ایک دکھنے کے پاس جو اب جو کانون نافذ کیا جا رہا ہے جوڈیشن کمیشن جو بنایا جا رہا ہے اس میں آٹھ لوگ انڈ بیلٹ طور پہ حکومت وقت کے ہوں گے اور آپ دیکھ رہیجئے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ایلیویشن کیا ہوں گی اور بہت کمال مہارت سے یہ وعداد ڈالی جا رہی ہے سپریم کورڈ کے ان جیجز کو ہائی کورڈ کے ان جیجز کو ایک ونڈو دے دی گئی کہ آپ بھی کانونسٹیشن کورڈ میں جا سکتے ہیں آپ کو کیا مجبوری تھی اگر آپ کا جواز یہ ہے کہ باکستان میں پنڈنسیز زیادہ ہے تو آپ جیجز بڑھا دیجئے آپ ایک بلس قائم سے دیجئے کانونسٹیشن کورڈ کا جو سپریم کورڈ کے ایک جیجز کے تابع ہو آپ ایک سپرا سپریم کورڈ دینے جا رہے ہیں آپ سپریم کورڈ کے اوپر ایک اور عدالت دینے جا رہے ہیں اور آپ کی ہینڈ پک عدالت ہوگی آپ چلے جائیں گے یہ اراغ ختم ہو جائے گا آپ کی حکومت چلے جائے گی کل جو دوسری حکومت آئے گی وہ بھی یہ کرے گی جس حکومت کی بھی بات ہوگی اور حمد خان صاحب آپ کی بھی یہ روایت رہی اور ہماری بھی یہ روایت رہی میں کسی سیاسی جماعت پہ بلیب نہیں کرتا میں کسی جو دوسرے دھل کے بھی آ جائے انہوں نے ہمیشہ میں دش کیا انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کمروائز کیا یہ جب جب اصلے کے اقتدار میں آئے جب اقتدار میں آئے یہ ان کورتوں کے سر پہ آئے اور ان کورتوں کے سر پہ یہ ترمیمات کرتے رہے یہ کام کرتے رہے ہم کسی سیاسی جماعت کو ریلائے نہیں کر سکتے وہ آئین کی بات کرے گا وہ پروٹیکشن کی بات کرے گا نہیں کرے گی یہ حکومتیں اپنی باریاں لگا رہی ہیں آج ایک جماعت کی باری ہے کل دوسرے ایک آر لیڈی سپریم کورٹ ہے آرٹیکل وان ایٹی فور تری سے فور سے لے کے آرٹیکل وان ایٹی ایٹ تک وہ تمام پاس جو سپریم کورٹ آر پاکستان کے پاس ہیں وہ ایک ہینڈ پک کانسٹریشن کورٹ کو دینی جائیں گی اور وہاں ان جیجز کو جو اپنا ضمیر کسی وجہ سے بیٹھنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں کو سر کرنا چاہتے ہیں ان جمہوری کمکوں کو سر کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں یہ وینڈو ان کے لیے اٹھی جائی یہ عمر ان کے لیے بڑھائی جائی کہ آپ سر کرتے چلے جائیے ہم آپ کو انڈک کرتے چلے جائیں گے یہ بہت خطرناک سٹیم ہے اور جو کمپوزیشن جوڈیشل کانسل کی ہے اگر یہ ہو گئی اس کے بعد اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی آزاد منش جج جائے گا کوئی انڈیپینڈڈ جج وہاں جائے گا یہ نمکن بات ہے آج بھی ہم ایک نوٹسکیشن دیکھتے ہیں کہ کسی بھی اپائنٹمنٹ کے لیے ہماری آئی سائی کی انہسیہ کو ضرورت ہوگی یہ ہم کس طرف لے کے جلے جا رہے ہیں مصمول کو اور یہ آئین کونسا آئین ہے یہ وہ آئین ہے جو متفقہ آئین ہے جو ڈیلیبیشن کے ساتھ جو کنسنسز کے ساتھ بنا اور ہمارے شہید بابا نے بنایا میرا آج بھی تعلق پاکستان بیپلز پارٹی سے ہے مجھے ساٹھ سان ہو گئے اس نماعت میں ہمیں تو آپ نے یہ سبق کبھی نہیں دیا آپ کی والدہ نے نہیں دیا آپ کے نانا نے نہیں دیا ہمیں تو آپ یہ کہتے رہے گی ایشیا سرخ ہے انقلاب دینیز کے ہے آپ کی ہمارے لوگوں نے جانے لی کوڑے کھائے سب نے برداش کی شاہی کرے میں رہے آپ کیا جواب دیں گے ان کو ان کے کھون کا حساب دیں گے آپ کو اور آج آپ کر کیا رہے ہیں آپ ان تاغوتی کونٹوں کے ساتھ جس کی بیپلز پارٹی ہمیشہ لڑتی دی جس کے لیے ہم نے اپنے کیریش تبا کی ہم نے اپنی زندگییں تبا کی ہماری ان سے رہائی تھی کہ آپ ہمارے محافظ ہیں آپ کا تعلق نہیں ہے حکومت کے محاملات و انٹرسز کرنے کا اور آج مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے باقی جماعتوں کا افسوس نہیں ہے مجھے اپنی جماعت کا افسوس ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دیں جس کے لیے خون بھائے گئے ہمارے شہید بابا نے جان دی ہماری شہید بی بی نے جان دی تو گزارے ساتھ سے یہ ہے کہ آج کا جو کنونشن ہے یہ ہم نے اپنی ضمیر کی آواز پر بنایا آپ کو علم اعتباس کا کہ لائیس کی گروپنگ بڑی سخت ہوتی ہے اس کا آپ آج حامد خان صاحب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو سارا شام کو عمران خان کو جاتے ٹی وی پر ڈیفینڈ کرتے ہیں آج یہاں نظر نہیں آئے آج یہاں موجود نہیں ہیں ان کی آپ سے جماعت سے کوئی اصلاف ہوسکتا ہے لیکن اس آئینی پیکٹس ان کو کیا اصلاف ہے یہاں ہر طرح سے لوگ آئے ہیں ہم بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھیں یہاں ہم نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا ہم تو آپ کے کاغر کو ووٹ نہیں دیں گے یہاں لیکن ہم بیٹھیں ہیں آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اس حوال سے کہ یہ کسی جماعت کا یہاں نہیں ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے باکستان پی ٹی آئی سے میں کبھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں گا میں کبھی اس کو جائن نہیں کروں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس جماعت کو ایلیمنیٹ کرنے اپنے اس جماعت کو ایلیمنیٹ کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہے آپ ان کو ٹیکنیکلی ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے یہ بلوک ایلیمنیٹ کریں گے اگر اس کی پولیسیز غلط ہوں گی اور آپ اپنا جواز دیکھ لیجئے آپ کی اپنی کمپوزیشن دیکھ لیجئے جہاں تین ہزار کے قریب وقیل بیٹھے ہیں آپ دل پہ آ سکھئے اور یہ بتائیے کہ آپ کے پولنگ اسٹیشن پہ پون دیتا ہمیں کوئی انکوائی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی انویسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کیوں کرتے ہیں ڈکوزیزہ آپ اگر آپ نے لوگوں کی ایسپیشن کے مطابق حکومتیں نہیں بننے دینی تو یہ ڈراما ختم کیجئے میں نے پہلے بھی کہا جمہوریت کے نام پہ یہ ڈکوزیزہ پاکستان میں اگر آپ نے جمہوریت کا علاہ کر آتے ہیں تو فیصلہ لوگ کریں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کریں گے اور آپ پاکستان کے کانسٹیشن کے مطابق ریاست نہیں ہیں پاکستان کے کانسٹیشن کے مطابق ریاست وہ ہے جو آئین میں درج ہے آپ اس ریاست کا ایک ادارہ ہیں ایک کمپوننٹ ہیں آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ووٹے ہم عمران خان کو دیں اور وہاں سے جا کے نکلیں ووٹے بیوز پارٹی کو لوگیں ووٹے لوگ دیں بیوز پارٹی کو اور بخش سے ووٹے نکلیں مینوازی صاحب کی یہ یہ ظلم ہے جمہوریت کے ساتھ گھونڈا مزاک ہے تو آپ کو اپنی آپ کو اپنی آپ اتنا بڑا ترمیم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اتنی فنڈامنٹل امیلمنٹس کبھی نہیں ہوئیں میں بلکل ذمہ دار شہری کے طور پر قانون کے ادنا تعلق علم کو توفیہ کرتا ہوں اتنی فنڈامنٹل ترمیم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئیں تو بزارش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے جو وائش سیگمن ہیں قاضی عدل عزیز صاحب وہ غتاب بھی کریں گے آپ سے اور آئندہ کا جو معاملہ ہوگا ہم وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو فردر کس طرح پرسید کریں گے لیکن ایک بات کہ جو یہ ہاؤس میں آپ سے یہ ریزورشن دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو اسے ڈسکری ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیجئے اسلامباد بار کانسل کی تمام قیادت اسلامباد ہائی کورٹ بار رسیشن کی تمام قیادت اسلامباد دسٹرک بار رسیشن کی تمام قیادت اس نئے آئینی پیکج کو مسترد کر چکی آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ بھی اس کو مسرد کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے یہ کیمرہ ہمارے جو فوٹوگرائفر صدرات ہیں وہ لیں ان کے جو تصافیب لیں ہمارے دوستوں کی یونانیمسلی آج کے اس کنونشن کا یہ علامیہ ہے آج کے اس کنونشن کا یہ ریزولوشن ہے کہ جو مجدلہ آئینی پیکج سپیشلی جو فیڈل کانسلیشن کوڈ کا قیام ہے ہم اس کو توٹو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اشد ضرورت ہے الگ کانسلیشن کوڈ دی تو آپ ایک بینچ قائم کیجئے اور اس بینچ کو پریراغٹیو بیٹی جسس کے پاس ہوگا وہ قائم کرے آپ موجود ہیں نا آپ دیکھئے آپ کا شریعت اپلیٹ بین موجود ہے آپ کا جہاں ایک آلم جیج وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا مرمانے ہے کہ آپ اگر آپ کا دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ پنڈنسیز زیادہ ہے تو آپ دن سے چیز دیائیے آپ ساتھ دیائیے پھر ایک اور ظلم ہوا جو پروپوز امنمنٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیری کریں گی یا نہیں کریں گی پاکستان کی تاریخ میں جب بطرین ماشلہ رہے جب بطرین ڈکٹیٹریشپ رہی ان عراض میں بھی ہماری ہائی کورٹس انڈیپنڈنٹ تھی وہ بھائی لوگوں سے انڈیپنڈنٹ تھی یا نہیں تھی لیکن سپریم کورٹ سے انڈیپنڈنٹ تھی سپریم کورٹ کوئی بھی ہائی کورٹ اس سے پہلے جوڈیشن کمیشن کے کلچز جوڈیشن کانسل کے کمیشن کے کلچز میں نہیں تھی اب جو پروپوز امنمنٹ ہے ایک تو ظلم انہوں نے یہ کیا ہم نے کہا ہم نے تحریک شروع کی تھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کو پینلائز کرنے کے لیے ان کو ٹرانسفر کریں اور آپ آپ نے ترمیم پروپوز امنمنٹ سے ہیں کوئی دسٹرک جوڈیشن کے حوال سے نہیں ہیں ہمارا مطالبہ دسٹرک جوڈیشن کا بھی تھا کہ دسٹرک جوڈیشن کو پہلے آپ اس کو روٹیٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ ہائی کورٹ پہ آئیے لیکن آپ کو میسیز کر دی آپ نے ان ججز کا خط میسیز ہو گیا آپ کو اور یہ ساری ترمیم پرسنس پر سے دیکھیں ایک آپ نے ترمیم یہ بھی ڈال دی کہ جو پاکستانی باہر سے پاکستانی جو ڈیول نیشن ہوگا وہ جج نہیں رہے گا یہ جج انڈکٹ نہیں ہو سکے گا آپ ان کے ڈالرز دیتے ہیں آپ ان کے پونڈز منگاتے ہیں آپ ان کی فارن ایکچینج دیتے ہیں جس میں کیا ظلم ہو گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ یوکے کا نیشن ہے اور پاکستان کا لائل ہے وہ جج نہیں من سکتا تو گزارش یہ ہے کہ جو لیجیزیشن ہوتی ہے وہ آئین میں ہو یا قانون میں ہو وہ لیجیزیٹر انٹینٹ بہت امپرڈڈ ہوا کرتی ہے بجنیتی سے کی کی ترمیم کبھی پنفتی نہیں ہے اٹھارویں ترمیم میں آپ نے وہ ڈیولیبیشن کی بعض انوال ہوئیں جماعتیں انوال ہوئیں سیول سرائٹی انوال ہوئیں تو وہ ترمیم آج سروائل کر رہی ہیں آپ کی لیکن یہ جو ترمیم آپ نے کی یہ آپ ہندینے میں کرنے جا رہے تھے اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ملان صاحب کو اگر بات ایسی ہی ہے کہ انہوں نے ٹائم میں انٹرویوین کیا اس بات کو تو گزارش آت سے یہ ہے کہ آج کی ریزورشن یہ ہے کہ ہم نے اس کنونشن نے متفقہ طور پہ جو آئینی پیکج میں پروپوز ایمنٹمنٹ سے ہم اس کو رکھ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے حکومت وقت کو ہم دیکھیں گے پارلیمنٹ ایلینز کو دیکھیں نا ہمارے قائد میرا کہتا ہے جی کہ آج اگر جناب امران خان صاحب کو کسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ باز کی ہے آج ان کی خواہش ہے کہ ساری باریں ان کے بیشے چلیں اور یہ خواہشات آپ کی بھی رہیں جب جیولا کا ننگر مارشل آتا یہی باریں آپ کو رسیو کرتی رہیں جب مشرف کا ننگا مارشل آتا یہی باریں آپ کو رسیو کرتی رہیں آپ ان باروں سے کام لکے نکالتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں اور جب ان کی باریں یہ آتیا آپ ان کو سات ایٹی کے پرچے میں ڈالتے ہیں اس لیے ہمیں بہت شکایتیں ہیں ہمیں جوڈیشری سے بہت شکایتیں ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اس کا یہ قطع مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستانی نظام کو لپیٹ ہیں پاکستانی جو کانسٹویشنز کو پلوٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری تھیم کیا تھی سیف جوڈیشری سیف کانسٹویشن سیف جوڈیشری اور سیف پاکستان اگر آپ کانسٹویشن کو نہ بچا سکے آپ جوڈیشری کو نہیں بچا سکیں اور اگر آپ جوڈیشری اور کانسٹویشن کو نہ بچا سکے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ پاکستان کو نہیں بچا سکیں آج بلکستان سے جو آواز آئی آپ شکر کریں اللہ کا آپ اللہ کا شکر دعا کریں کہ آج بھی سیٹیشن کی بات کرنے والے لوگ موجود ہیں آپ اکل کل نہیں ہیں آپ آواز سنیے آپ مختلف سیکمنٹ جو بات کرنے تو سنیے آپ خدا نہیں ہیں کہ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ملک ہے اور آج آپ کو شکایت ہے کہ امران خان کے فالور آپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو ادرات نہیں ہے کہ اگرے ساٹھ سال یہ لوگ اس ملک میں رہیں گے اس ملک کو لیج کریں گے حامد خان صاحب اور ہم چلے جائیں گے لیکن آپ نفرت کے بیج ہو رہے ہیں یہ ادارہ میرا ہے یہ باکستان عام فورسز میری ہیں میرے ملک کی ہیں ایک شکر سے بنتی ہیں لیکن ایک جو اقتماع کر رہے ہیں آپ اسے ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں آپ ان کو پلوٹ کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے نفرت ہو رہی ہے یہ ہمارے اداروں کے ساتھ قلم ہے خدا کا واسطہ ہے ادارہ نظام چلنے دیجئے معاملات کو ٹھیک کیجئے اور اس پاکستان کے عوام کو اپنی ایسپریشن کے مطابق فیصلہ کرنے دیجئے میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ دوں ہماری بار میں یہی روایت ہوتی ہے یہ فرید و سینل کیا بیٹھے یہاں میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا لیکن میں نے پورا سار سار مانا آئی ان کو جمہوریت کی یہ سپر اٹھوہ کرتی ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں اس کے بعد جو الیکشن دیتا ہے لوگوں نے صحیح فیصلہ کیا لوگوں نے غلط کیا آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے لوگوں کو آخر میں میں نے بہت سارا وقت لیا آپ کا میں تمام شروعائی کرمنشن جو تقریباً تین ہزار آپ دیکھ سکتے ہیں آج کھڑے ہیں اور ایک اور جو ایک بات یاد آگئی کہ میں نے جج نہیں بننا ہوں میری تقریب جج بننے والی نہیں ہوتی میری عمر بھی ہے میرا تجربہ بھی ہے دائیسو ریپورٹیٹ ججمنٹ بھی ہیں میں نے جج نہیں بننا میں اپنے ان منتخب نمائندوں کو بھی گزالش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو پچاس جج ایلیویٹ ہو رہے ہیں ان میں ایک آب دی ہوں گے تو ہم آپ کا گھراو کریں گے ہم کسی ایسی ایلیویشن کو جو بیگ ڈور سے لی جائے گی کسی ایسی ایلیویشن کو جو بارو کو بیج کے لی جائے گی ہم بزمت کریں گے تو بہت شکریہ سر جو سٹیٹ پر سپیشلی ہمارے قائدین ہیں میں ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دورست جگو سے آئے اور آج بھی ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوکڈ ہے جہاں آنا مشیل ہے مجھے بہت سارے دوستوں نے جو کشمیر بار کونسل ایک 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 سیکٹری وائس چیئرمن تھے سپریم کورڈ بار کے صدق تھے مجھے پنجاب بر سے کے پی بر سے مجھے بہت سارے دوستوں نے پھون کیا کہ جی ہم وہاں پھسے ہوئے ہیں وہ آ نہیں سکے تو اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں یہ ریفرینڈم ہونا ان آئینی پیکج کو ریجٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں باڈیز کا میں اپنے تینوں باڈیز کا اور حیران کن بات یہ ہوگی سر عامد خان صاحب ان تینوں باڈیز میں پی ٹی آئی کا ایک آدمی بھی نہیں ہے الیکٹڈ باڈیز میں پی ٹی آئی کا کوئی آدمی نہیں ہے یہ کوئی پیپلز پارٹیز ہیں کوئی نونز ہیں لیکن اس کاز میں ہم ساتھ ہیں میں رہست عزاد صاحب اس کی تمام کیابننٹ کا مشکور و ممنون ہوں میں دسٹرک بار راجشکیل عباسی پاکستان پیپلز پارٹیز دلہ اسلام آباد کے کرنٹ صدر ہیں میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ان کی جرد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت سارے پریشنز کے باوجود وہ یہاں آئے انہوں نے ہمارے ساتھ رہے ہمیشہ ساتھ رہے تو میں جو میرے اپنے رفعہ کار ہیں بارکانسل میں وہ میرا پرائیڈ ہیں ہم نے چار سال کمال ہمارا کوئی ڈسگریمنٹ نہیں ہوا میں ہمیشہ ان کو خراج تحسیم پیش کرتا رہوں گا کہ ان چار سالوں میں ہمیں کسی ایک لمح محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا کسی بات پر ڈسگریمنٹ ہے میں ان کا بھی اور تمام موڈیز کا اور سپیشلی آپ بار کا اور یہ نوٹ ضرور کیجئے کہ آج کون آپ کے بیچ میں ہے آج کون آپ کے بیچ میں نہیں ہے یہ اپنے ڈائریز میں نوٹ کریں کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ ریزرسس آئی ہمیں ان دو سنو کی آئی جو بہت بڑے چمپین ہیں اس کاز کے عمران خان کے چمپین بنے پھٹتے ہیں آج ان کا یہاں نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب اپنے چاکبائی کے نیچے بھی ڈانگ پھیریے یہی میرا آپ سے گزارش آئی ہے تینکیو سر شکریہ